اسلام علیکم لوکوموشن ان سکیلیٹن ان ورٹی بریٹس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے لوکوموشن ان فیشز دیکھیں پانی کے اندر جو مومنٹ ہے نا وہ خشکی کے اوپر چلنے اور ہوا میں اڑنے سے ڈیفرنٹ ہے لہذا اس کی پرابلم بھی ڈیفرنٹ ہے تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیشز میں کون سی ایسی ایڈپٹیشنز ہیں تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ پانی میں حرکت کرتی ہے سب سے پہلی ایڈپٹیشن ہے جی سٹریم لائنڈ سٹریم لائنڈ کہتے ہیں ٹیپرڈ ایٹ بوت سائیڈ یہاں پہ دیکھیں اس کے دونوں طرف آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی جسم کیا ہے ٹیپرڈ ہے کنارہ پتلا ہے دونوں کنارے جبکہ بارڈر ان بیٹوین براؤڈر ان بیٹوین درمیان والا حصہ کیا ہے براؤڈ ہے چوڑا ہے اسے ہم کہتے ہیں سٹریم لائنڈ دونوں طرف سے پتلا درمیان سے چوڑا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا پانی آسانی سے جسم کے یہاں سے آ رہا ہے اوپر سے گزر جاتا ہے یہاں سے آ رہا ہے اس طرف سے گزر جاتا ہے یعنی پانی کو ریزیسٹنس نہیں ہوتی مینیمم ریزیسٹنس ریزیسٹنس کم سے کم ہوتی ہے رکاوٹ کم سے کم ہوتی ہے اب دوسری بات کہ اس کے جسم سے صرف فنز باہر نکلے ہوتے ہیں یعنی اس کی باڈی سے جو باہر نکلا ہوا سٹرکچر ہے وہ صرف فنز ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پرنما ساخت ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فنز صرف فنز نکلے ہیں اور کوئی ساخت باہر نہیں نکلی اس کی وجہ سے اس کا جسم پرفیکٹلی سٹریم لائنڈ ہوتا ہے بلکل سٹریم لائنڈ ہوتا ہے سٹریم لائنڈ میں نے بتا دیا آگے کسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے ریزیسٹنس کم سے کم ہم اسے موو کرتے وقت فیس کرنی پڑتی ہے پانی میں پھر دوسری ایڈپٹیشن ہے جس سلیمی ایگزوڈیشن ایگزوڈیشن کہتے ہیں یعنی جو جسم سے مادے نکلتے ہیں ان کی سکن میں میوکس اور آئل گلینڈ ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کیپ مویسٹ اس کی سکن کو جسم کو نمدار رکھتے ہیں اور اس نمدار کی وجہ سے بھی ان کو ریزیسٹنس کم سے کم فیس کرنا پڑتی ہے پھر ان کے اوپر والے سکن والے سے درمال ڈینٹیکلز آف کارٹیلیجنیس فیشز کارٹیلیجنیس فیشز جیسے کہ شاکس ویرہ میں جس طرح ہم عام جو مچھلیاں استعمال کرتے ہیں ہم فوڈ کے طور پر ان میں اب سکیلز دیکھتے ہیں سکیلز آف بونی فیشز جبکہ کارٹیلیجنیس فیشز میں وہ سکیل ہی کی طرح کچھ سٹرکچر ہوتے ہیں جنہیں درمال ڈینٹیکلز کہتے ہیں اب یہ درمال ڈینٹیکلز جو کہ کارٹیلیجنیس فیشز میں ہیں اور سکیل جو کہ بونی فیشز میں یہ کیا کرتے ہیں ریڈیوس فرکشن فرکشن کو کم کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی مویسٹ ہوتے ہیں اور پانی آسانی سے ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے تیسری اڈپٹیشن دیکھتے ہیں فینز یہ جو ابھی ہم نے کہا یہ جو پرنما ساختے مچھلیوں کے اوپر ہوتی ہیں انہیں فینز کہتے ہیں ڈورسل این وینٹرل فینز ڈورسل کہتے ہیں اوپر والا یہ ڈورسل اور یہ نیچے وینٹرل یہ کیا ہے انپیڈ یہ سنگل ہوتا ہے اور یہ سٹیبلائز دا فیش مچھلی کو پانی میں یعنی سٹیبل رکھتا ہے اس کو سیدھا رکھتا ہے پھر یعنی اس طرح سے مچھلی جو اسی پانی میں سیدھی رہتی ہے پھر پیکٹورل این پیلوک یہاں پہ دیکھیں پیکٹورل یہ ویسے پیکٹورل کندے کا ریجن ہوتا ہے یہ اس طرف اور اس طرف دونوں طرف اور پیلوک یہ پیٹ والا حصہ نیچے والا یہ اس طرف اور اس طرف دونوں طرف ہوتے ہیں یعنی ایک طرف والا یہ ہم نے دکھایا ہوئے پیکٹورل یہ دونوں کے ہاں پیڈ ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں جسم کو سٹیرنگ سٹیرنگ کہتے ہیں سمت بدلنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور بیلسنگ اور یہ بیلس بھی کرتے ہیں اور تیسرے جی کارڈل اور ٹیل فین جنہیں ہم کارڈل بھی کہتے ہیں اور ٹیل بھی یعنی یہ دیکھیں ٹیل والے یہ جو پیچھے کنارے پہ اس کے دم کی طرف ہیں اسے ہم کارڈل کہیں گے اور یہاں ٹیل فنز کہیں گے اور یہ کیا کرتے ہیں فارورڈ مومنٹ سیدھی ہم سے جونسا ہے نا حرکت کے اندر انوالو ہوتے ہیں پھر سٹوڈنٹس دیکھیں جو مچھلی کی مومنٹ ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس شیف اسے ہم کہتے ہیں اس بینڈ لوکوموشن اس طرف دیکھیں یہ جو دم ہے پہلے ادھر کو حرکت کرے گی پھر ادھر کو پھر ادھر کو پھر ادھر کو پھر ادھر کو تو یہ اس بینڈ لوکوموشن بنے گی پھر ایک بڑا ہی اس میں جو بونی فیشیز ہیں اس میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں سویم بلیڈر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی مدد سے یہ پانی میں گہرائی میں یا اس کی سطح پہ آ سکتی ہیں مثلا اگر انہوں نے گہرائی کے اندر جانا ہے تو اس سویم بلیڈر سے ہوا کو ریلیز کر دیتی ہیں ہوا کو خارج کر دیتی ہیں اور نیچے چلی جاتی ہیں اور جب انہوں نے نیچے سے اوپر آنا ہوتا ہے تو کیمیکل ریکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر جس میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہوا بھری جاتی ہے ہوا بھری جاتی ہے تو پھر یہ اوپر سرفیس پہ آ جاتی ہے اور اس مومنٹ کو ہم کہتے ہیں بونسی مومنٹ